بابری مسجد کا اٹھائیسوہ یوم شہادت منایا گیا دعائیہ اجلاس میں پردیش کے مسلم سنگٹھنوں نے لیا حصہ جیپور ہر سال چھ دسمبر کو مسلم سنگٹھنوں دوارہ یوم شہادت بابری مسجد منایا جاتا ہے مسلم مصافر خانے میں راجستان مسلم فورم کی اور سے دعائیہ اجلاس کا پروگرام رکھا گیا جس میں سب ہی مسلم سنگٹھنوں کے ذمہ داروں نے بابری مسجد کی شہادت کے بارے میں اپنے ادبودن دیئے پاپلر فنٹ آف انڈیا کے پردیش عدیقش محمد آصف نے اپنے ادبودن میں کہا ابھی تک بابری مسجد کا انصاف نہیں ہوا ہے فیصلہ ہوا ہے انصاف جب ہوگا جبکی بابری مسجد اپنی جگہ پر بنے گی اور اس کے لیے کتنا بھی انتظار کرنا ہو مسلم قوم انتظار کرے گی مسلم فورم کے کو کنوینر شبیر خان نے کہا کہ ہر سال بابری مسجد کی شہادت کا دن منائے جاتا ہے اور تک تک منائیں گے جب تک کی بابری مسجد کا انصاف نہیں مل جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ دیش کے اندر جو عراج اکتہ فیل ہوئے ان کو دور کرنا چاہیے اور خاص طور سے اس وقت سبھی کو بابری مسجد کے انصاف کے لیے کرے ہونا چاہیے جماعت اسلام ہند کے پردیش عدیقش محمد ناظم الدین نے کہا کہ مسلم قوم کبھی بھی 6 دسمبر 92 کو نہیں بھولے گی اور بابری مسجد کے لیے یہ جدوجد جاری رہے گی 9 نومبر 2019 کو فیصلہ ہوا انصاف نہیں ہوا سپریم کورٹ نے خود نے مانا کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائے گئی ہے پھر بھی انصاف نہیں ہوا اور مسلم فورم اسی طرح اجلاس کرتی رہے گی جب تک کی انصاف نہیں ہوتا راجستان حج ویل فیر سوسائیٹی کے ماؤس اچیو حاجی نظام الدین نے کہا مسلم فورم کی اور سے ہر سال اجلاس آئیجت ہوتا ہے اور جو بھرت آج پچھڑ رہا ہے اس کو آگے بنانے کے لیے ایک سو ہرد کا ماحول بنانا ہوگا اور حق اور انصاف قیم کرنا ہوگا تب ہی دیش آگے بڑھے گا ایک ہی مقصد ہے مسلمانوں کو دویم درجے کا ناغرک بنانا مسلمان اپنے آپ کو ڈرہ سہما محسوس کر لے اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور اپنی قسمت پر آج ہی ہو جائے اور یہاں پر رہنے کے لیے جیسا چاہے ویسے رہنے کے لیے تیار ہو جائے اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں بدلنا پڑے گا ہمیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جندہ رہنا پڑے گا ہم لوگ جیئے گے تو عجت سے جیئے گے مریں گے تو عجت سے مریں گے کبھی بھی ان ظالموں کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے چاہے اس کے لیے ہمیں جو جو قربانی دینا پڑے گا ہم لوگ دیں گے اگر اس کے اے وج میں یہ لوگ ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے تو ہم لوگ جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہونا چاہیے یہ ماریں گے تو مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے لیکن کسی بھی حال میں ہم لوگوں کو سرنڈر ہونے کی ایک منٹلیٹی میں نہیں آنا چاہیے ہم کو اپنا آپ کو ان کے سامنے کسی سمجھوتے کی منٹلیٹی میں نہیں آنا چاہیے ایک ہمت کا ایٹیٹیوڈ ایک حیصلہ کے ایٹیٹیوڈ کے سامنے جو ایٹیٹیوڈ ہم کو شہید تیپ سلطان علی رحمہ نے سکھایا ہے کہ ہم لوگ ایک دن کی سو سال کی سو سال کی کھیدھا کی زندگی سے اچھا ہے ایک دن کی شہر کی زندگی اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم لوگوں کو زندگی گجارنا چاہیے اگر ہم لوگ ہمارے سی ڈیٹوٹ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ ان ظالم طاقتوں کے خوصلے پست ہو جائیں گے یہی ہماری جیت ہوگی یہی ہماری کامیابی ہوگی اور تب ہی ہم لوگ بابر مسجد کے انصاف کی لڑائی کو صحیح طریقے سے لڑ سکتے ہیں میں اسی بات کو کر کر اپنے بات ختم کرتا ہوں السلام علیکم یہ صدیوں سے ہوتا آیا ہے حق اور باطل کی لڑائی ہے چل رہی ہے اور حق بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ ہمیں حق پہ رہنا چاہیے اور اللہ کی جات سے امید ہے کہ حق کا فیصلہ ہوگا وقت آئے گا کہ مسجد اپنی جی کے تعمیر ہوگی آج نہیں تو سو سال بعد ہزار سال بعد وہ مسجدیتی ہوگی ہمیں ہمیں ملک کے بھائیوں کے ساتھ میں یہ میسے دینا چاہیے کہ ملک جو غلط راستے پہ جانے کی کوشش سے گوھرے ہیں ملک کو لے جانے کی اس کو ہم روکیں نائنصافی کو روکیں گریبے کو حق کو دلائیں ضرورت مانگ کے حق کو پورا کریں اور حق اور انصاف کو قائم کریں ہمارا کہنا یہ ہے کہ نو نومبر کو جو فیصلہ دیا ملکی سب سے بڑی عدالت نے ہم نے کہا کہ بھئی ہم فیصلہ ہو گیا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ ہے انصاف نہیں ہوا ہے سلمہ بابری مسجد کو انصاف نہیں ملائے ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب خود یہ مانا ہے کہ اس سلسلے میں زیادتیاں ہوئی ہیں اپراد ہوا ہے چہدی سمبر بانوے کو بھی ایک بڑا اپراد کیا گیا ہے تو اس کے اپراد کے جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور بابری مسجد کے بارے میں یہ بات خود عدالت نے یہ بات کو مانا ہے کہ اس کو کسی مندر کو توڑ کر کے یا کسی محالت کو توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی گئی ہم مجرموں کو سزا دلانے اور اس بارے میں انصاف قائم کرنے کے لیے انصاف کرنے کے لیے ہم یہ اجلاس ہر سال کی طرح ہم نے آج بھی اجلاس رکھا ہے اور آگے بھی ہم اجلاس رکھتے رہیں گے اور ہمارا یہ مطالبہ قائم رہے گا برفرار رہے گا جب سے بابری مسجد شہید ہوئی ہے تب سے مسلم فورم کنٹینیو کرتی چلی آ رہی ہے اس پروگرام کو اور اس میں خاص طور سے دعا کا احتمام کیا جاتا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ بھی ہوگی دعا بھی ہوگی بھارک کے جو ذمہ دار ویقتی ہیں ہیں اللہ ان کو صدبت دی دے اور ہمارے جو نیام اور قائد قانون ہیں ان قانونوں کی رکشہ ہو تاکہ ہمارا بھارک جو نمبر ون کی دشاہ میں جا رہا تھا اور رک گیا ہے وہ واپس دشاہ میں چلے اور ہمارے جو یہ قانون کی شرکشہ کی جائے اس بات کے لیے میں دعا کروں گا اور یہ ہمارے لئے دلدہی معاملہ تھا اور مسلم فورم جو ہے پوچھلے کئی برسوں سے اس کام کو کرتی آ رہی ہے دعاوں کے احتمام کو اور اس میں پورے رائستان کی تنجیب میں شریف